اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عددان اور آج میں لائے ہوں آپ کے لئے بہت ہی ضبط سا ڈرنک اس ڈرنک کو آپ پییں گے اور آپ کا ویڈ کم ہو جائے گا آپ فٹ ہو جائیں گے رنگل سرخ ہو جائے گی اور آپ ایسے لگیں جیسے گلاب کا پھول تو اس کے لئے کرنا کیا ہے کہ ایک گاجر لینی ہے اس کو دھونے کے بعد ہم نے اس طرح سے کٹ لیا اس کے بعد ایک ٹوماٹر لینے ہیں اس طرح سے ریڈ سا لال لال سا ٹوماٹر لینے ہیں اور اس کو بھی ایسے ہی کٹ لینے ہیں اور اس کو کٹنے کے ساتھ ساتھ ہی آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ آپ کون سے شہر میں بیٹھ کے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں اور مجھے فالو ضرور کریں کیونکہ آپ کا فالو جو ہے وہ میرے لئے بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کے سات ہم نے یہ تھوڑا سا عدرک لے لی ہے عدرک کو بھی اسی طرح سے باریک باریک سا کٹ لینا ہے اور اسے کٹنے کے بعد ہم ساری چیزوں کو ڈالیں گے ملک شیک والے جگ میں اگر آپ کے پاس جوسر ہو جس سے گاجر کا جوس نکالتے ہیں تو یہ سارے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈیریکلی جوس نکال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس گاجر والا وہ جوسر نہیں ہے تو آپ ان کو ملک شیک والے جس میں ہم عام کا شیک بناتے ہیں اس میں ڈالیں اور یہ سیزن بھی چل رہا ہے سردیوں کا تو یہ روزانہ آپ نے بنا کے پینا ہے اس میں ایک گلاس ہم نے پانی کا ڈال دیا اس کو اس طرح سے گرینڈ کر لیا اب کیا کرنا ہے چھنی کی مدد سے چائے چھاننے والی کی مدد سے اس کو ہم نے اس طرح سے سٹین کر لینا ہے اور یہ دیکھیں تو چمج کی مدد سے ہلکا ہلکا پریس کریں گے اس میں جتنا بھی رس ہے وہ سارا نکلائے گا اور آپ نے اس ڈرنگ کو چودہ دن ریگولر استعمال کرنا ہے روزانہ یہ ایک گلاس بنائیں ایک سے ڈیٹھ گلاس بنیں گا یہ روزانہ آپ نے پینا ہے اور دوپ اور پینے کے بعد آدھے گھنٹہ کچھ نہیں کھانا آپ نے تو اس کے ساتھ ہی مجھے فالو اور لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ سب کے کام آئے اور آپ اپنا ویزٹ کم کر سکیں اللہ حافظ